بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل سٹار کرییشن ورلڈ آج کی ویڈیو میں یہ دیزائنر ٹیزل بنانا دکھاؤں گی آپ کو جو کہ بہت خوبصورت اور ایزی وی میں ہیں کس طرح آپ ہوم میٹ ٹیزل بنا سکتے ہیں یہ دی آئی وائے ہے جو کہ بہت ہی آسان بھی ہے یہ اس طرح کی لیچس مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہے میں پر اس کا پیس بچا ہوا تھا تو اس میں سے میں نے جو ہے فلاور کٹ کیا ہے دیزائننگ سے کس طرح کٹ کیا اور کس طرح سے فینسی بنایا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن اپنی ویڈیوز سٹارٹ کرنے سے پہلے کہتے چلوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیجئے اور اگر کر لیے تو بہت بہت شکریہ I need for your love and support پلیز میری ویڈیوز کو لائک کھیجئے شیئر کھیجئے چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی لیز جو مارکٹس میں ملتی ہیں اس میں سے میں نے یہ جو ڈیزائننگ ہے فلاور ہے اس میں ہم اس کو کٹ کریں گے یہ بیسکلی تھریڈ نیٹ نیٹ ہے موٹی والے اس پہ بناوا ہے تو ہم اس میں آرام سے کٹ کر سکتے ہیں اور ہماری یہ لیز کھلتی بھی نہیں ہے تو اس طرح سے میں اس کو کٹ کروں گی کہ اس کے پیٹلز جو ہیں فلاور کے وہ لائدہ ہو جائیں یہ ایک فلاور میں نے جو نیچے لٹکن ہے یعنی تیزل سٹائل کا بنا ہوا ہے اس کو کٹ کر لیا ہے اسی میتھر سے دوسرا بھی کٹ کر لیں گے اس لیز میں سے جب دونوں یہ ہم کٹ کر لیں دھیان رہے کہ اس کی جو لٹکن ہے ان کی کونٹیٹی سیم ہونی چاہیے یعنی سیم سٹائل میں کٹنگ ہونی چاہیے جب ہم دونوں سائٹس پہ لگائیں گے تو اس طرح لگائیں گے اور اس کو بیڈز اور پرل اور آپ کہنا چاہیے سٹون کی مدد سے لگا سکتے جو کہ بہت ہی فنسے لکھ دے گا اور یونیک کیوں گے کیونکہ اس طرح کہ مارکٹ میں نہیں ملتا اب یہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں ایویلیبل جیسے پرل کی ڈراؤپ بیٹس ہو گئے سمپل بیٹس ہو گئے فلاور ہو گئے یا سٹون ہو گئے اس طرح کے ہیں جس سے میں ڈیکوریٹ کر کے اس کو فنسے سب سے پہلے میں نے سینٹر میں سٹون لگا لیا اس کے بعد آپ نے جو اس کی پیٹلز بنیری ہیں سکس پیٹلز ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں سکس پیٹلز ہیں ان سکس پیٹلز کو ہم بیٹس کی مدد سے فل کریں گے ان سب میں ہم نے بیٹس لگانے ہیں کون سے والے پرل کے پلین بیٹس جو ملتے ہیں آپ کے پاس سائز جو اویلیبل ہو آپ اسے لگا سکتے ہیں میرے پاس اس وقت یہ سائز یہ دیکھئے یہ ہمارے سکس میں نے فائف لگا لیے ہیں اب لاسٹ سکس جو ہے بیٹ پرل بیٹ ہے اس کو ہم لگا کر کمپلیٹ کر لیں گے اس کی مدد سے یہ آرام سے پورا اٹیچ بھی ہو گیا اور فینسل لک بھی دے رہا ہے آپ چاہیں تو سینٹر میں پرل اور سائز میں جو ہے سٹون لگا دیں تو یہ اور ادھا فینسی لک دے گا لیکن یہ کیجول پلس فینسی دزل ہیں تو اس لیے میں نے ان کو اس طرح پلین میں رکھا ہے یہ دیکھئے یہ بلکل آرام سے سٹچ ہو گئے آپ چاہیں تو اتنا چھوڑ سکتے ہیں لیکن میں اس کے جو اور ڈیزائن نیچے بنا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے سٹچ ہونے کے بعد اصل میں یہ کیا ہے میں نے اگر آپ پہلے بنائیں گے تو اسام نہیں رگے گی آپ کو بھی یہاں پر جو ہے ہم یہ ڈڈاپ والے بیٹ جو ہیں ان دونوں کو لگا دیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے ڈڈاپ والا جو بیٹ ہے میں نے ایک لگا لیا تھا اب یہ دوسرا والا بھی دوسری سائٹ پہ لگا رہی ہوں اس سے یہ ہو جائے گا کہ اس کی جو لاسٹ میں جو ڈیزائن بنا ہوا تھا اس کی فیلنگ بھی ہو گئی اور جو ہے وہ بھی اٹیج ہو گیا اب اس طرح سے ڈیزائن کرنے کے بعد لاسٹ میں ایک اور سٹون لگا دیں گے ہم اس سٹون کو لاسٹ میں لگا کر کمپلیٹ کر لیں گے جس کے بعد یہ آپ کا ٹوزل جو ہے اب بلکل کہنا چاہیے پکا بھی ہو جائے گا اور اس فابرک کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا اس طرح سے اس کا فائنل لک دیکھتے ہیں کہ اس کا فائنل لک کیا آیا ہے یہ ہم نے تریڈ اور نڈل نکال لی اس طرح سے یہ دیکھئے یہ اس کا لک ہے جو کہ بہت ہی خصورت لگ رہا ہے دونوں سائٹس پہ ہم اسی طرح کمپلیٹ کریں گے اور اس کا آپ کو فائنل لک دکھائیں گے دونوں کی جو کہنا چاہیے میجرمنٹ ہے وہ سیم ہونی چاہیے یہ دیکھئے میں نے دونوں سائٹس پہ لگا لیا ہے اس ٹراؤزر میں یہ ڈازل جو کہ بہت ہی بیوٹیفل لگ رہے ہیں یہ میں نے سٹچنگ اور کٹنگ آپ کو پریبیئس فیڈیو میں دکھا چکی ہوں ایک طرف اس کے یہ لگا لیا دوسری طرح بھی لگا کے آپ کو دکھایا ہے سیم اسی میتھڈ سے دوسری طرح بھی لگایا ہے یہ ہم نے جس کی وجہ سے یہ بہت ہی خوبصورت اور فائن سے لوگ دے رہا ہے ڈیزائنر آپ کا بن گیا ہے آرام سے یہ نیکسٹ ویڈیو میں پھنپلیں گے اوکے جب تک کے لیے اللہ حافظ